مبارک پاک کے ساتھ امید کرتے ہیں جو ہماری بہت غمبت مانگے ہیں وہ مانگوں پہ بھی چار ہوگا اور ان کا نیوارن جو ہے وہ کیا جائے سب سے پہلا میں کہتا ہوں کہ عمر عبداللہ صاحب جب دوہزار چودہ میں مکہ منتری تھے ان کے ٹائنگ پہ ایک آرڈر نکلا تھا آرڈر نمبر فور سکس نائن جس کے تحت ہمارے آرٹی بان جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کا انشال فائی ویرز جو اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو ان کی جو سرویسز ہیں ان کو ٹرانسپوریبل بنایا گیا تھا لیکن وہ آرڈر جو ہے وہ کوڈ میں چیلنج ہوا لیکن چیلنج میں ہم نے وہ آرڈر جیتا بھی وہ ہمارے فیور میں ڈیسیزن آیا لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا تو آج آپ کے ماندیم سے میں جناب عمر عبداللہ صاحب سے ان کی کابینہ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آرڈر نمبر فور سکس نائن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو اور اس کا فائدہ جو ہے وہ صحیح معنیوں میں ہماری ٹیچرز کو مل سکے اس کے بعد ہمارا جو ایک پرانی پینسن سکیم کا مسئلہ ہے ان لوگوں کو پرانی پینسن سکیم سے محروم رکھا گیا ہے اور نئی پینسن سکیم کے دائرے میں لائے گیا ہے خوشکسمتی سے عمر عبداللہ صاحب نے خود کہا کہ ہماری جمہو کشمیر کے جتنے بھی ملازم ہے ان کو پرانی پینسن سکیم کے دائرے میں لائے جائے گا نوکری کے دوران موت ہو جاتی ہے تو اس کے پریوار نوکری ملتی تھی لیکن آج اس آرڈر میں بہت ساری موڈیفکیشن اور ترمین کی گئی ہے اب ہر آدمی جو ہے وہ اس کے دائرے میں نہیں آتا تو ہماری گزارش رہے گی کہ ہر ملازم کو اس کے دائرے میں لائے جائے جیسے پہلے سرو 43 تھا ویسے ہی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو اور ایک اور آرڈر جو ہے وہ پیشے نکلا ہے آرڈر نمبر 226 جس کے تاہر جبران لوگوں کو ریٹائر کیا جاتا ہے دپارٹمنٹ سے ہمیں یہ کہتے ہیں جو نان پر فارمن ہے آپ اس کو نکالیے کوئی بھی ایکشن آپ لینا چاہتے ہیں آپ لیجئے لیکن ایک آرڈر کے تاہر ملازم کو اگر درائیا جائے گا حراس کیا جائے گا تو اس کے اپنے لوگ خلاب ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آرڈر نمبر 226 جو ہے وہ ریوک ہو ملازم کے ذریعے ہی فیلڈ میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں حال ہی میں جو چناب سمپن ہوئے ہیں اس میں بھی ملازم نے اپنا برپور اپنا کام کیا ہے اور اس کے بایے سے چناب ہمارے سمپن ہوئے تو ایک آئے سرکار کو بھی چاہیے ایک خوشنوما ماحول جو ہے وہ سر امپلائز کو ملے ملازموں کو ملے بینا در کا ماحول ملے تاکہ وہ اپنے اپنے فیلڈ میں کام کر سکے اور اچھا دلیوڈ میں کام کر سکے